نمسکار جائے گو ماتا رامرہ میتروں کیسے ہے آسا کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور میتروں ابھی سردی کا وقت چل رہا ہے اور اس سمیں میں اگر کوئی اگر آپ کی گائی گابین ہو اور بیانے کو ہوئے اور جب بیانے کے دوران کیا ہے کہ اب سردی بھی تیج پڑھ رہی ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اگر سیچ لیر چھوٹ جائے تو اس سمیں کیا ہے گائی بیانے کے پسند ایک دم کمجوری کا انوپو کرتی ہے اور کپ کپی چھوٹ جاتی ہے سریر میں اور مطلب سردی لگتی ہے بخار آ جاتا گائی کو تو ایسے میں اپن گائی کا کس پرکار سے دیان رکھ سکتے اور کیا گریلو ہم اپائی کر سکتے اس سے کیا ہے گائی کو بخار اگر چڑ بھی گیا ہو تو اس کا ٹھیک ہو جائے تو اس کا سب سے بڑیار جو میں رامبان علاج ہے اکثر میں اپنی گائیوں میں اگر کبھی دکت ہو جاتی ہے ویسے موشلی دیسی گائی میں یہ دکت بہت ہی کم ہوتی ہے لیکن کئی بار ہو جاتی ہے الگ الگ کارن ہوتے ہیں موشلی سردی ہی کارن ہوتی ہے تو اس وجہ سے کیا ہے کہ آج کل کیا ہے کہ گلوئی آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہے ویسے اگر نیم گلوئی ہے تو سب سے بیسٹ ہے نیم کے پیڑ کے اوپر چڑی ہوئی ہے تو وہ نیم گلوئی کہلاتی ہے اور سادی گلوئی بھی ہے تو اس کے موٹھی پر پتے لے لیں اور اس کے ساتھ میں دو تین ڈنڈھل لے لیں ایک ڈیرڈ انچ کے ڈنڈھل لے لیں اور وہ ایک لیٹر پانی میں ڈال کر آپ اچھی طرح اُبا لیں اور اگر نیم گلوئی نہیں ہے سادی گلوئی ہے تو اس کے ساتھ میں موٹھی پر نیم کے پتے بھی ڈال دے آپ تو وہ اگر آدھا لیٹر رہ جائے تب اپنے کو وہ واپس اس کو تھنڈا کرنا ہے کیونکہ نیم کا سواد کڑوا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں پاؤ بر گڑ ملا دے تو جو اگر آپ کی گاہ اگر کھا پی رہی ہو تو وہ گڑ کے لالچ میں کیا ہے کہ اس پانی کو پی جائے گی جب وہ ہلکا گنگنا ہوگا نہ تھنڈا کر کے آپ اور اگر وہ پی نہیں رہی ہو تو آپ مینہ گڑ بھی ڈائریکٹ کیا ہے کہ آپ کو پھر نال سے ہی دینا پڑتا وہ کڑوا بھی ہوگا تو لیکن نال سے دیں گے نے تو ٹھیک رہے گا کیونکہ وہ کچھ کھا پی نہیں رہی ہے یہ جو اپائے ہمیں جیسے آج صبح دے دیا سام کو واپس ریپیٹ کر دو اور کل صبح واپس مطلب تین ٹائم دے دو تو تین ٹائم پریاب تھے اسے آگے ضرورت نہیں رہتی اور اگر تاجی تاجی بھی آئی ہوئے تو اس میں کیا اگر تھوڑا کچھ کھا پی رہی ہو گوما تھا تو اس میں ایسا کرنا ہے کہ ہلکاپن ہلکی مٹھی اجوائن جو ہوتا ہے تو اجوائن کو آپ پیسا ہو اجوائن ہو تو وہ بھی اس میں آپ مطلب جیسے اوبال کے پانی نیچے اتارتے اس میں آپ اس میں ملا دے مکس کر دے تو وہ کیا اجوائن اس کا کیا کہ تورنت اس کو اچھی گرمی دے گا اور اس کے پاچن سسٹم کے لیے بھی اچھا رہتا ہے لیکن اگر آپ کی گائی کئی بار کیا بخار اس وجہ سے آجاتا ہے صرف سردی کی وجہ سے یا سیت لہر کی وجہ سے اور آپ کی گائی گابین ہو یہی نہیں ہو اس میں ہمیں یہ دیان رکھنا ہے کہ اجوائن نہیں دینا کیوں اجوائن گرمی دیتا ہے اس وجہ سے وہ دیان رکھنا ہے باقی گوڑ آپ ڈال سکتے ہیں پاوبر سے زیادہ گوڑ نہ ڈال ہے زیادہ گوڑ بھی گرمی دیتا ہے یا بچڑی ہے یا بچڑا ہے سالبر سے اوپر کا ہے تو اس میں آپ یہ دے سکتے ہیں قوانٹیٹی یہی رکھنی ہے زیادہ کوئی اتنا نہیں ہے اگر ایک سال سے اوپر کا جو بھی گودن ہے تو یہ قوانٹیٹی آپ اینب ہے اور اگر آپ چھوٹی بچڑی ہے اگر ایسے بخار کپکپی والا بخار اور اگر آ جائے نا تو اس میں کیا آئے کہ اپن تھوڑی قوانٹیٹی کم کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی رامبانی علاج ہے اور اکثر میں بھی میرا آجمائے ہوانا اس کا ہے میں بھی میں نے بھی کئی بار کیا ہے تو ویڈیو اچھا لگے تو ضرور لائک کیجئے اور جو نئے ویور سے پلیز بھائی لوگ چینل کو سپورٹ کرو سبسکرائب کرو دنیا واد میترا جائے گو بھاتا رام رام